اتحاس کی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لیو ہسٹری انڈیا نظیر اکبر آبادی کی ان خوبصورت پنگتیوں میں آگرہ کی اصلی روح بسی ہوئی ہے پورے وشو سے سیکھڑوں سے لانی اس شہر میں آتے ہیں آج دنیا بھر کے عجوبوں میں سے ایک تاج محل اور آگرہ کی پہچان ایک دوسرے میں گھل مل گئی ہے پر کافی کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ ایک زمانے میں آگرہ ایک بہت مہتوپورن اور خوشحال شہر ہوا کرتا تھا یہاں تک کی پورے وشو اردھ ویوستہ کا پانچوہ بھاگ آگرہ سے آتا تھا اس شہر نے دنیا کے سب سے طاقتور سامراجوں میں سے ایک یعنی مغل سلطنت کا ادھے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اس سب کے علاوہ بھی آگرہ میں بہت کچھ ہے آج بھی یہ اپنی رنگا رنگ سنسکرطی اور پرمپراؤں کی وجہ سے ایک جیوند شہر بنا ہوا ہے مدھی یک اور آدھونک یک کے آگرہ کے بارے میں تو بہت کچھ کہا سنا گیا ہے لیکن آگرہ کے شروعاتی اتحاس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ جانکاری نہیں ہے واسطہ میں آگرہ کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے آگرہ کی اصلی کہانی جاننے کیلئے ہم نے فلم نرماتہ اور آگرہ ہیریٹیج وارک کے سلسطہ پک تاہر احمد سے بات کی آگرہ کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ آگرہ کب سے آباد ہوا تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 14th century میں کچھ references ملتے ہیں 10th century میں کچھ references ملتے ہیں آگرہ کے بارے میں کہ ہاں یہاں پر کچھ population تھوڑی بہت رہی ہے اور ویسے کہتے ہیں کہ مہابھارت کال سے بھی اس کا لینا دینا ہے اگرون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اس شبد کو اگرون مطلب کی سنسکرت کا شبد ہے اگرون کا مطلب آگے آگے ون ہے یہ آگے ون کس کے آگے ون ہے یہ آگے ون مطرہ کے آگے ون ہے مطلب کی مطرہ کے آگے کا جو ون شیتر ہے اس کو آگرہ بولا گیا ہے تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم شہر کی ہسٹری سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ہم شہر کس چیز کو کہہ رہے ہیں کیا شہر وہاں کی زمین ہے یا شہر وہاں کے لوگ ہیں ایکچولی شہر یہ سب مل کر بنتا ہے تو آگرہ کے بارے میں جو ہمیں سب سے پہلے ریکارڈز ملتے ہیں وہ کچھ تو کافی پرانک ہیں آگرہ کے آسپاس کافی ساری پرانی سببتائے رہی ہوں گی پرانے شہر رہے ہوں گے جیسے بٹیشور ہے یا پھر جیسے کی مطرہ ہے یہ سارے شہر بہت پہلے کہیں آگرہ جو پرابر شہر ہے آج کل اس میں آپ دیکھیں تو کچھ مندر ہیں لیکن ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ بہت پرانے ہیں لیکن ان پر ایسی سٹڈی نہیں ہوئی ہے اب جیسے ہمارے من کا منشور ٹیمپل ہے اس کو کہتے ہیں مطلب بولچال کی بھاشا میں وہ ہزار سال پرانا ہے لیکن اس کا اگر آپ سٹرکچر دیکھیں گے تو ایک دم اس کو نیا بنا دیا گیا ہے تو یا تو میبی اس مندر کے اندر کچھ ہوگا جو کی بہت سالوں سال پرانا رہا ہوگا ایسے ہی آگرہ کے پاس آگرہ ڈسٹرکٹ میں ہی ایک بٹیشور کر کے جگہ ہے وہاں پر ایک سیریز آف ٹیمپلز ہیں جو کافی پرانے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں پندرہ سو سال پرانے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں دوہزار سال پرانے ہیں لیکن کونکلوزف سٹڈیز جو ہیں وہ میرے خیال سے اس پر ہے نہیں اس کے علاوہ لودیکال سے پہلے آگرہ میں کہتے ہیں کہ یہاں پر بادلگڑ کا قلعہ ہوا کرتا تھا جب ہم اس کے بارے میں اور وستار سے سمجھنے کوشش کریں کہ بادلگڑ کا قلعہ تھا تو راجہ بادل سنگھ نے بنوایا تھا اب راجہ بادل سنگھ نے یہاں پر کیوں قلعہ بنوایا تھا اور کتنی آبادی تھی اور یہاں پر ان کے وقت کے کیا افشیش اور ہیں تو وہ سب پھر ہمیں نہیں ملتا ہے تو بولچال کی بھاشا میں جو ہے ہاں زمین تو ہمیشہ سے رہی ہوگی پیڑ تو ہمیشہ سے رہی ہوگی جو ندی ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہوگی لیکن جب ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو کیا تو بہت ہی سپوریڈک ایویڈنس ہے یا پھر نہیں کہ اس پر ہے مطلب ایک اگر جنرلی اویلیبیل ایویڈنس تو ایسا ہے نہیں آگرہ میں لیکن سولوی شتابدیم میں یعنی لودی سلطنت کے دور میں ہمیں آگرہ کی تصویر سن پندرہ سو چار اور سن پندرہ سو پانچ میں دلی سامراج کے افغان شاہ سک سکندر لودی نے آگرہ شہر کو دوبارہ بنوایا اور اسے اپنی ستہ کے کیندر میں تبدیل کیا تھا آج بھی آپ کو یہاں لودی سلطنت کے افشیش دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم ہے سکندر لودی کا بنایا شہر سکندرہ لیکن سوال یہ ہے کہ سکندر لودی نے آگرہ کو آخر کیوں چنا اس زمانے میں آگرہ کی اہمیت کیا تھے آگرہ کے بارے میں جہاں ہم بات کریں تو موسٹلی اس کو لودی کال سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ لودیوں کے دور میں پہلی بار یہاں پر ایک جو capital city کی ہم بات کرتے ہیں آگرہ اس کو جو ہے اس کا اس کا وستائی کیا گیا اس کو بسایا گیا تو آگرہ میں ابھی بھی ایک پورا ایریا ہے اس کو ہم سکندرہ کہتے ہیں جو کی اینش ٹو پر ہے جو پہلے جس کو ہم Grand Trunk Road کے نام سے جانتے ہیں اس روڈ پر بنا ہوا ہے جہاں پر کی اکبرز ٹوم ہے جو کی یہ قریباً 15th century میں جب سکندر لودی آگرہ میں انہوں نے اپنا capital کو transfer کرا تب وہ یہاں پر انہوں نے سکندرہ کے ایریا کو بسایا سب سے پہلا تھو اگر آپ دیکھیں کہ سکندر لودی آگرہ کیوں آئے ہر کسی کا ریزن ہوتا ہے کسی بھی شہر جانے کا اگر میں آگرہ میں رہتا ہوں تو میرا بھی ریزن ہے بھئی میں یہاں پر پیدا ہوا تھا سکندر لودی کا آگرہ آنے کا ریزن تھا اگر آپ سکندر لودی کے empire کے map کو دیکھیں گے تو آگرہ ایک دم center ہے سکندر لودی نے پہلی بار یہاں پر اپنی treasury بنوائی تھی تو جب بھابر نے جب ابراہیم لودی کو ڈیفیٹ کرا پانیپت کے وار میں تو بھابر کا آگرہ آنے کا ریزن ہی یہ تھا کہ ان کو جو treasury تھی ان کی لودی سمراجع کی اس کو secure کرنا تھا ان کو اور کہتے ہیں کہ تبھی جو کوہنور ڈائیمنڈ ہے اس کو لودی ڈائنسٹی سے جو ہے وہ مغل ڈائنسٹی کے پاس مطلب کہ بھابر کے پاس آیا تو location wise اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ان کے empire کے ایک دم بیچ میں ہے دوسرا یمنا ریور کے ندی تٹ پر بنا ہوا ہے آگرہ تو پانی کی کبھی نہیں ہوتی تھی تیسرا یہ کی انڈو گیگنٹک پلین کے ریچ میں ہے مطلب کہ بہت ہی fertile land ہے اور vast plains ہیں ایک طرف اور دوسری طرف یہاں پر اراولی کا ایک دم ending ہے تو مطلب بھی دو طرف سے یہ secure کر دیتا آپ کو پھر جو ہے اگر ہم مغل empire کو دیکھیں مغل empire میں یہ کیوں اتنے سال تک آگرہ ایک capital city رہا تو 1630 تک کا جو مغل empire ہے آگرہ اس کا بھی center رہا ہے جب شاہ جہاں نے empire کو extend کرا اور یہ central india کی طرف بڑھا اور تھوڑا south کی طرف بڑھا تب انہوں نے capital کو change کر دیا ایسے جب اور 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 زیب نے اس کو اور expand کر آئیر کو تو یہ اور اس کو انہوں نے نیچے کی طرف shift کر دیا تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت strategic location رہی ہے آگرہ کی جیسے ڈلی کو ہم 7 شہروں کا شہر کہتے ہیں آگرہ کو اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم تین شہروں کا شہر ہے آگرہ میں ایک تو لودی لودیوں کا شہر ہے ایک مغلوں کا شہر ہے اور ایک بریٹش شہر کا شہر ہے یہ تین شہر جو ہیں وہ الگ الگ locations پہ ہیں اور مطلب جو بڑا شہر 21st century میں آگرہ جس تینوں کو گھیڑتے ہوئے ہی بنا ہے لودی ایرہ کے کچھ مسجدیں ہیں جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں بی بھی پنجا مدرسہ میں ایک مسجد ہے جس کو ہم یمنا پار کہتے ہیں اس ایریا میں ہے اور تیسرا کہتے ہیں کہ ایک لودی مونیومنٹ جو ہے جو present day لیکن وہاں پر بنا ہوا ہے لودی کال میں اس شہر میں خافی انتی ہوئی تھی اور بڑے پیمانے پر وکاس ہوا تھا لیکن سن پندرہ سو چھبیس میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر نے سکندر لودی کے اتر ادھکاری ابراہیم لودی کو ہرا دیا اور آگرا مغلوں کے قبضے میں آ گیا ترک منگول نسل کے بابر مدھی ایشیا سے آئے تھے انہوں نے بادل گڑ قیلے پر قبضہ کر لیا اور لودی محل کو اپنی رہائش گاہ بنا لیا بابر نے یہاں بھارت کو سب سے پہلے مغل گارڈن بھی دیا سن پندرہ 233 میں چار سال باد ہی بابر کے بیٹے ہمائیوں کی تاج پوشی بھی یہاں ہوئی بابر جو ہے وہ جب پانی پت کی بیٹل ہوئی اور بابر نے ابراہیم لودھی کی سینہ جو تھی کافی بڑی سینہ تھی اس کو ڈیفیٹ کرا اور ایک چھوٹی سینہ نے بہت ایفیشنٹلی ایک بڑی سینہ کو ٹیکل کرا اس کے بابر نے اپنے فرنٹ گارڈ کی طرح ہمائیوں کو بھیجا ہمائیوں نے یہاں پر آکر ٹریجوری کو سیکیور کرا بابر جب سب سے پہلے آگرہ آئے تو انہوں نے جو فرسٹ مغل گارڈن ہے انڈیا میں چار کھانوں کا گارڈن کہتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنا شروع کرا گیا اور بابر کے ہی دور میں ایک مسجد تھی جو کی جب یہاں پر ریلوے لائن ڈالی گئی تب شہید ہو گئی اس کا نام بھی بابری مسجد تھا اور اب جہاں پر آگرہ فورٹ ریلوے سٹیشن کا جو loading unloading کا کام ہوتا وہ وہ کہ رہی ہوگی اس مسجد کے جو inscriptions تھے وہ اب ایک اور مسجد میں لگے ہیں جو پنجا مدر سامیہ تو یہ جو پانچ سال بابر رہے ان کی یہاں پر اتنی ہی چھاپ ہے جو بھی visible ہے آرام باگ کا پورا پورا structure ہے وہاں پر آرام باگ لیکن اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو بتا نہیں پائیں گے کہ آرام باگ ہے کدھر کیونکی جو colloquial language ہے اس میں آرام باگ کا نام ہو گیا آرام باگ تو آرام باگ یہاں کا ایک کافی main چوراہ ہے اس کے پاس میں آپ آرام باگ ملے گا آرام باگ is actually the starting point جہاں سے کی مغل riverside monuments شروع ہوتے تھے یمنا کے کنارے 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 کافی وقت رہنی پائے وہ یہاں پر کیونکی وفات کر گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا within five years اور اس کے بعد حمائیوں کو جو ہے وہ اپنی گدی بچانے کے لیے ہم سب جانتے ہیں ہندوستان سے جانا پڑا جب وہ واپس آئے اور انہوں نے ریگین کر ایمپائر کو تو حمائیوں بھی کچھ سال آگرا میں رہے لیکن within a few years ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا لیکن یہ مغل باشا اکبر کا وقت تھا جب آگرا اپنے سنہرے دور میں داخل ہوا اکبر نے آگرا میں سن 1565 اور 1573 کے بیچ یہ وشال لالک قلعہ بنوایا اور انہی کے شاسن میں آرثک اور راجنی تک طور پر آگرا کا سروش ریشت سمیہ تھا پوری دنیا سے یہاں ودوان ویاپاری اور سودا گر آنے لگے تھے کیونکہ آگرا اپنے سمیہ کے سب سے سفر شہروں میں سے ایک بنتا جا رہا تھا اکبر نے ایک اور شاندار شہر فتح پور سکری بھی بسایا جو لال پتھروں سے بنایا گیا تھا آگرا سے 36 کلومیٹر دور فتح پور سکری سن 1571 سے بسا رہا اکبر کی سرپرستی میں آگرا ویبھن گتی ویدیو کا سنگم بنا رہا پہلی بار جو آگرا میں ایک سٹیبل آپ ایمپرر کہیں گے آپ ایک اس کو کیاپٹل سٹی کا روضبہ کہیں گے وہ اکبر کے دور میں آیا ہے اکبر کے دور میں آگرا کا نام رکھا گیا دوران اکبر آباد کی کل آبادی تھی تین لاکھ لوگ آج کے لحاظ سے ہمیں بہت کم لگتے ہیں لیکن اس دور میں تین لاکھ لوگ مطلب اگر آپ پیریس کی آبادی اور لندن کی آبادی کو ملا دیں گے تو بھی تین لاکھ لوگ کی نئی تھی وہ تو اکبر کے دور کلہ ہے وہ ایک مونیومنٹ نہیں لال کلہ it's actually a city تو city کے اندر انہوں نے کئی سارے مونیومنٹ بنایا جو بعد میں کئی سارے شاہ جہا نے رینویٹ کرا دیئے کچھ توڑ دیئے گئے کیونکہ limited space ہوتی ہے ایک پورا اکبر آباد اکبر آبادی tradition کے شائر ہیں آج بھی آپ دیکھیں جگر اکبر آبادی قرار اکبر آبادی یہ لوگ زندہ ہیں نظیر اکبر آبادی جو بھی اکبر آبادی tradition کے شائر ہیں پھر آگرہ کو ایک city of confluence مطلب کی ہم آج بھی یہاں پر ایک festival کرتے ہیں کہ ہماری ملی جولی سبتہ ہے کیونکہ اکبر کے وقت پہ کئی الگ الگ جگہوں کے لوگ آگرہ میں آ کر بسے لوگوں کا ایک دوسرے سے interaction ہوا اور بہت ہی خوبصورتی سے لوگوں نے دوسرے کو accept کر اور ایک دوسرے کے جگہ بنائی پھر اگر آپ دیکھیں گے تو اکبر کے ending period پہ آگرہ جو مغل شاسن کی اکانومی تھی آگرہ سے چلتی تھی وہ one fifth of the world's economy تھی مطلب کی جو دنیا کی جتنی بھی دولت تھی اگر آپ اس کو دیکھ نا چاہیں اور 23% جو world کا GDP تھا وہ مغل empire سے اس وقت چل رہا تھا تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اکبر کے دوران ہی develop ہوئی یا پھر ان کی نیو رکھی گئی اس طریقے سے وہ ایک لمبے وقت تک stable رہے آگرہ نے مغل حکومت کے ارج اور اسے ترقی کرتے ہوئے دیکھا مغلوں کی ترقی کا اندازہ یہاں بنوائی گئی شاندار امارتوں سے لگایا جا سکتا ہے بابر ہمائی اور اکبر کی طرف جہانگیر اور شاہاں نے بھی اس شہر پر اپنی وشیش چھاپ چھوڑی جہانگیر کے دور میں یہاں کلا اور واسطو کلا بہت پھلی پھولی جہانگیر کے امپائر کو دیکھتا ہیں تو جہانگیر نے بھی کئی سارے ایمپورٹن کونٹریبیوشن کرے ہیں آگرہ میں جہانگیر کو اب ایک لحاظ سے بولتے ہیں کہ جہانگیر جو ہے وہ راجی نہیں چلاتے تھے ان کی جو بیگم تھی وہ چلاتے تھی میں ایسا نہیں مانتا مجھے لگتا ہے کہ جو دونوں تھے نور جہان اور جہانگیر یہ کافی اچھا ایک پارٹنرشپ کے ساتھ ایک اچھا کنسلٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ یہ رول کرتے تھے میں جہانگیر نہیں نہیں بولوں گا لیکن جو جہانگیر پیریٹ کی بات کرتے ہیں اس میں کئی سارے امپورٹنڈ ارکیٹیکچرل جو ایڈیشنز وہ ہوئے شہر میں ان میں سے ایک جو مین ہے اتمات دولہ جہانگیر کے پیریٹ میں ارکیٹیکچر سے زیادہ جو ہینڈی کرافٹ اور جو جو سکل سیٹ ڈیو جیسے کی جو پیٹر ڈیو رو کا ورک ہے وہ جہانگیر کے وقت پر آیا اور اکبر کے وقت پر اگر آپ دیکھیں تو سارے مونیمنٹ سلی وہ ایک ریڈ سینڈ سٹون سے بنے ہوتے تھے لیکن ای تنگ تھو ٹائم جو مغل ایمپائر تھا وہ اتنا ریسورس کلیکٹ کر پایا اتنا سٹرونگ ہو پایا کہ جب جہانگیر نے ایمپائر کو اڈاپٹ کرا تو وہ ماربل اور ریڈ سینڈ سٹون دونوں کا مکسچر سے بیلڈنگ کو بنانے لگے سمیلرلی اگر آپ دیکھیں گے تو جہانگیر سے جب ہم شاہ جہان کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ماربل کی بیلڈنگ بن رہے ہیں تو یہ ایک کافی انٹریسٹنگ سا ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کو آگرہ میں بہت ہی دیکھے گا تو جہانگیر وقت اتمات دولہ ہے جس میں کی پہلی بار پیٹر دیورہ کا کام جو ہے اس کو یوز کرا گیا ہے اور انٹریسٹنگ لی یہ مونیومنٹ جو نور سال سے زیادہ تک آگرہ مغلو کی شاہی راجدھانی رہا مغلو کے زمانے میں بھی آگرہ نے اپنے جیون کا بہترین دور دیکھا لیکن سن 1638 میں بادشاہ شاہ جہان نے ڈلی کو اپنی راجدھانی بنا لیا اور شاہ جہان آباد کے نام سے یہاں ایک نیا شہر بسا دیا کیونکہ تب تک آگرہ ایک بہت بڑا اور بھیٹ بھاڑ والا شہر بن چکا تھا اور یہاں جگہ کم پڑھنے لگی تھی جہانگیر صرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو شاہ جہاں جو تھے انہوں نے جو ہے آئی ٹھنگ آراؤنڈ 1638 میں انہوں نے capital کو شفٹ کر لیا آگرہ سے ڈلی اس کا سب سے بڑا یہ تھا آگرہ شہر limited ہو گیا تھا اس کی population اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اگر آپ کو grand processes نکال لیں آپ کو کچھ buildings commission کرنی ہیں تو آپ وہ ایک grand level پر نہیں کر پاتے تو شاہ جہاں نے سوچا کہ میں جو ہوں ڈلی میں جا کر ایک نیا capital بنا تھا جو اور بھویا ہوگا اور بڑا ہوگا تو اگر آپ دیکھیں تو ڈلی کا جو نقشہ ہے جس طرح سے ڈلی کو بنایا گیا ہے وہ کافی سارا آگرہ سے inspire ہو کر ہی بنایا ہے شاہ جہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تاج مہل ہے جو انہوں نے ایک بہت ہی بڑا مونیومنٹ بنایا جس کی جاسے آگرہ کی پہچان ہوتی ہے لیکن کئی سارے مونیومنٹ شاہ جہا نے آگرہ میں ریڈ فورڈ کے اندر بھی بنائے جس میں سے ایک کافی خوبصورت مونیومنٹ جو ہے موتی مسجد جو کی فلی ماربل سے بنی وہی ایک مسجد ہے جو کی آگرہ کے فورڈ کے اندر ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک سیریز آف مونیومنٹ ہوا کرتے تھے جو کی ندی کے کنارے بسے ہوئے تھے کم سے کم 29 مونیومنٹ تھے جو آگرہ میں ریور سائیڈ مونیومنٹ تھے جیسے اتمات تدولہ جیسے تاج مہل ہے 29 مونیومنٹ تھے آج کے دور میں صرف 5 سے 6 مونیومنٹ بچے ہیں تو یہ بھی سارے شاہ جہان اور جہانگیر کے دور میں ہی ان کو بنایا گیا تو اگر آپ میڈیویل ایرہ میں دیکھیں گے تو جہاں بھی سٹیبیلیٹی ہوتی ہے لوگ وہیں کی اور اکرشت ہو جاتے ہیں وہیں کی اور اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو آگرہ ایک ایسا شہر تھا جہاں پر کی دور دور سے لوگ آ کر بسنا چاہتے تھے جہاں دور دور سے نوبل سا کر جو ورکر آ کر پویٹ آ کر جو بھی ایکسپرٹ تھے اپنی اپنی سکلز میں وہ لوگ آ کر آگرہ میں ضرور بسنا چاہتے تھے اور ایک جو بہت ایمپورٹن چیز ہوتی ہے جو شہر کو گروہ کرنے میں مجد کرتی ہے وہ ہے trade اب آگرہ کے بارے میں دیکھیں تو آگرہ کے تھو جو ہے وہ بہت پرانا جو اترابت جس کو ہم کہتے ہیں جو اشوکن ایمپائر سے بھی پہلے سے ہے اترابت آگرہ سے ہو کا گزر تھا پھر جو ہے جو مغل کے وقت پہ اس کو بادشاہ سڑک بلاتے تھے اب جو ہے اس کو جیٹی روڈ بلاتے ہیں تو یہ ایک main trade route ہوا کرتا تھا جو ہمارے city کے جو پویٹ ہیں جو تین پلرز ہیں اردو کے نظیر اکبر آبادی میر تکی میر اور مرزا غالم اور تینوں کا جو ہے relationship وہ آگرہ سے ضرور ہے مرزا غالم جو آگرہ میں پیدا ہوئے تھے یہ بہت کم لوگ جانتے سب کو لگتا کہ مرزا غرب دلی مرزا غرب دلی نظیر اکبر آبادی شروع سے آخیر تک آگرہ میں ہی رہ وہ اکبر آبادی tradition کے پویٹ ہیں انہوں نے آگرہ کو بہت اچھے سے ڈاکیومنٹ کرا آگرہ کیوں کہتے ہیں ایسا کیوں کی چین کا پورا کاروبار تھا وہ یہاں کی منڈیوں سے کنٹرول ہوتا تھا ہمارے راوت پڑا ہے اور لہا منڈی ہے اور کئی سارے گنج ہیں تاج گنج جو ہے تاج محل کے آس پاس کی منڈی اس کو جو ہے آپ اس سمیہ کا جو ہے آپ انٹرنیشنل مارکٹ جیسا سمجھیں اس کو کیونکہ وہاں پر بہت ہی اورگنائز طریقے سے سیکٹر وائز جو منڈی لگا کرتی تھی جو کی تاج کے جو میپ ہے اسی کا extension ہے تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو آگرہ ایک طرح سے میگا سٹی کے روپ میں اُبھر رہا تھا اور بھلے ہی کلچر کی بات کریں بھلے ہی کھانے کی بات کریں آگرہ میں دیکھیں ایک بہت ہی پاپولر کھانا ہوتا ہے بیڑی بیدھمی پوری اس کو ڈلی کے لوگ بولتا ہیں لیکن آگرہ میں بیڑی آگرہ میں جو ہے انوینت ہوئی یہاں پر پھر آگرہ پیٹھے کی بات کرتے ہیں کہ جب تاج محل میں مزدور کام کرتے تو پیٹھا آ کر کام کرتے تھے پیٹھا بہت مشہور ہے آگرہ آگرہ کی ڈال موٹ بہت مشہور ہے آگرہ کا کارپیٹ بہت مشہور تھے آگرہ کے ہینڈی کرافٹ مینلی پیترہ یورہ اور آپ زردوزی یہ بہت مشہور ہوئے تو کئی ساری چیزیں ہیں جو آگرہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ آنا شروع ہوئے جس کی وجہ سے آگرہ اتنا ڈیولپ ہوا شاہ جہاں ڈللی چلے گئے تھے لیکن ان کی بیش کیمتی ویراثت محبت اور طاقت کی نشانی تاج محل آگرہ میں ہی تھی جو آج کسی پریچے کی مہتاج نہیں ہے تاج محل واسطو کالا کا شاہ کار تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ کئی مِتھک دیوی کتھائیں اور کہانیا بھی جڑی ہوئی ہیں پر سوال یہ ہے کہ تاج محل بنانے کے لیے آگرہ کو ہی کیوں چنا گیا اور تاج محل اتنا خاص کیوں ہے تاج محل جو ہے وہ آگرہ کو ایک آگرہ پوائنٹ بن گیا آگرہ کے لیے اگر ہم انٹرنیشنل امیجری میں دیکھیں گے آگرہ کے لیے بھی اور ہندوستان کے لیے بھی دونوں کے لیے تو کئی بار لوگ آتے ہیں آگرہ اور جاتے ہیں بہت خوبصورت مونیومنٹ ہے لیکن یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کی تاج محل آگرہ میں ہی کیوں بنا ہے وہ کہیں اور بھی بن سکتا تھا بھائی مغلوں کی سلطنت تھی کشمیر سے لے نیچے دککن تک اور کافی مطلب بڑا ایریا تھا ان پہ تاج محل تو بھائی بھائی سکتے تھے تو یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کے context میں جب ناج محل بن رہا تھا اور اس کے ڈس جان رہے تھے اس وقت کے context میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آگرہ جو ہے وہ مغلوں کی سب سے سٹیبل راج دھانی رہی مطلب کی کبھی بھی ایسا نے ہوا کی آگرے کے اوپر ڈر لگا ہو کی ہاں یہاں پر کسی کا حملہ ہو جائے گا یہاں پھر اس کے فورٹیفیکیشن بہت مضبوط تھے بہت اچھی strategic locations تھی اور بابر سے لے کر حمائیوں حمائیوں کے بعد اکبر اکبر کے باد شاہ جہاں کے آتے آتے یہ سارے جو مغل kings تھے مغل راجہ تھے انہوں نے آگرہ کو ہی اپنا capital بنایا most of the time جہاں بھی راجہ ہوتا تھا مطلب capital وہی ہو جاتا تھا لیکن آگرہ ایک main central city رہا اس سے کیا ہوا کہ جتنا power accumulate ہوا یہاں پر جتنے وقت تک یہ لوگ رہے تو اسی طرح کے لوگ آنا شروع ہو گئے over the years آگرہ ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں پہ کی resources تھی جہاں پہ کی man power تھی جو کی economically sound تھا تو اس وجہ سے جو آگرہ کو تاج مہل کے لیے آگرہ اس کی خوبصورتی ہے کہ ایمبیلشمنٹ اس میں چھے سال چلا مطلب کی main structure تو بن گیا بارہ سال میں چھے سال جو ہے اس کو تراشا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ جب تاج مہل بن رہا تھا تو اس کے اردگرد جو جو main mausoleum ہے اس کے اردگرد ایک فساد بنایا گیا جو فساد جو ہے یہ بیمبو سے نہیں بنایا گیا تھا ایک دیوار طرح کی پوری ڈھک دی گئی تھی اس کو تو یہ دیوار اتنی اوچی تھی کہ لوگوں نے اسٹیمیٹ لگایا کہ اس کو ہٹاتے 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 ہی دو سال لگ جائے گا تو کہتے ہیں کہ اور یہ جو kings ہوتے ان کے بارے میں اس طرح کی کہانیاں بہت ہوتی ہیں کہتے ہیں شاہ جان نے بولا کہ جو بھی آس پاس کے لوگ اس دیوار کی ایٹ کو ہٹائیں گے وہ اس کو رکھ سکتے ہیں اب اس زمانے میں ایسا تو ہی آج کی طرح ہر گھر کونکریٹ کا ہے زمانے میں زیادہ تر گھر گھاس پوسکے ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ رات و رات ہی گاؤں والے شہر والے سب لوگ آئے اور جو دیوار ہے وہ رات و رات ہی ڈس پینٹل ہو گئی تو اس طرح کی کئی قصے کہانیاں ہیں پھر ایک کہانی اور ہے جو تاج محل ہیں اس کے چاروں کونوں پر چار درگائیں ہیں تو کہتے ہیں کی جب تاج محل بن رہا تھا تو اس کی دیوار نہیں کھڑی ہو پا رہی تھی تو بخاری شریف سے یہ چار حضرت تھے ان کو بلایا گیا اور انہوں نے بولا کہ یہاں تو جنوں کا سلسلہ ہے تو ان لوگوں نے دعا کری منتر پڑا اور انہوں نے جنوں کو قید کر دیا تو یہ جو درگاں ہیں یہ تاج محل کے چاروں کونوں پر ہیں تو اس طرح کی کہانیاں اب یہ ہسٹوریکل تو نہیں ہیں بٹ ایک طرح سے یہ جو آگرہ کے کلچر میں چلتی آ رہی ہیں یہ اس طرح کی کہانیاں ہیں تاج محل کو اور نظریہ سے بھی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے تاج محل کو ایک نظریہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو ایک سیمبل آف پاور کے طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تاج محل جیسی عمارت جو ہے کبھی بنی نہیں ہے آج تک آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں جو اس کا پرفیکشن ہے جو اس کی سمپلی سٹی ہے اس جیسی عمارت آپ کو دیکھ نے کو نہیں ملے گی اس کو ہم پنیکل آف مغل آرکی ٹیٹیکچر بھی کہتے ہیں کئی جگہ پر اس پر تاج محل میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے ایک تو جب آپ اس کی انٹری لیتے ہیں وہ پر ایک جب آپ تیڑی لائن میں کری گئی ہے اس کو calculate کر کے کتنا اس کا جو ہے فان سائز چھوٹا ہوتا جائے گا with the increase in distance تو اس طرح سے اس کو error کو کر کرنے کے لئے کئی ساری چیزیں ہیں جیسے کی لائن جو ہیں اس میں جو کیا کہتے اس کے جو فان سائز ہے جس سے کالی گراف ہو رکھی ہے وہ نیچے چھوٹا ہے اوپر اس کو بڑھاتے گئے ہیں تاکہ آپ کو سیم فان میں دکھے تو ابھی بھی آگر آپ کھڑے ہو کے دکھیں گے تو اوپر کی چیز اور نیچے کی چیز آپ کو لگ سیم فان سے لکھ ہو ہے لیکن ایسا نہیں کیونکہ جو چیز ہمارے نزدیک ہوتی ہم کو بڑی دکھتی ہے وہ جیسے جیسے دول جا رہا ہے تو میں کئی بار جب تاج محل جاتا ہوں ہم لوگوں کا heritage ہم تاج محل میں بھی کرتے ہیں ایک تین سے پانچ گھنٹے کا جس میں بتاتے ہیں تو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس زمانے میں بتاؤ بنا لیا بینا کسی ہزار کے بینا کسی سائنس کے تو یہ ہم لوگوں کی مجھے لگتا ہے ایک سنکھین مان سکتا ہے یہ سوچنا کہ اس زمانے میں سائنس نہیں تھی اور ان کے پاس ٹول نہیں تھی کیونکہ ہم اس کا جیتا جاکتا اگزامپل دیکھ رہے ہیں سامنے کہ انہوں نے سائنس اور اپنے ٹول اپلائے کر کر ہی یہ سب کرا ہے پھر تاج محل کے اگر ہم لیا اوٹ کے بارے بات کریں تو گارڈن ہے اس میں جو گارڈن آف پیرڈائز سکیم ہے اس کو تو یوز کر آئی ہوا ہے اور کرس کروس اس میں ندیا بہ رہی ہیں چار اسلام ایک بلیف کا ایک پارٹ ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ چار ندیا ملیں گی وہاں پر شہد کی پانی کی وائن کی اور دودھ کی تو اس کو سمبلائز کرتی ہے لیکن تاج محل میں اس کے لے آؤٹ کے اندر ہے اس لحاظ سے پہلا مونیمنٹ ہے میری نالج میں اس کے لے آؤٹ میں ایک ندی بھی بہ رہی ہے تاج محل جہاں بنا ہوا وہی پر ختم نہیں جس کو مون لڈ گارڈن کہتے ہیں جہاں کہتے ہیں کہ کالت آج محل بن نالج بھی اس کے لے آؤٹ کا پارٹ ہے اور اس کے بیچ میں سے ایک ندی بہہ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے پلاننگ کری گئی ہے جس طرح سے اس کے بارے میں سوچا گیا تو آئی ٹھنک یہ سب کافی سپیشل اور انٹریسٹنگ بناتا ہے تاج محل کو لیکن اٹھاروی صدی میں مغل سامراج کے پتن کے ساتھ ہی آگرہ کی شان و شوقت کا زمانہ بھی چلا گیا مغلوں کی حکومت کے پرتیق تاج محل اور آگرہ دونوں کو لٹیروں کی سیناوں کے حملے جھیل نے پڑے اٹھاروی شتابدی میں سب سے پہلے بھرتپور کے جات شاسک نے تاج محل اور آگرہ دونوں کو لٹا اور اس کے باد یہ شہر سندھی یا شاسک اور انگریز کے ہاتھوں برباد ہوا یہاں تک انگریز تو تاج محل کو بیچ بھی اب ہم اس میں جا کریں گے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگرہ میں ان کا آنا جانا ہی بند ہو گیا تو اس سے لیکن فرق کیا ہوا آگرہ کے اوپر ایسا کچھ فرق شورٹ term میں نہیں تھا کچھ زیادہ ہو گیا آگرہ was still a very very trade centric city آگرہ کا trade importance تب بھی اتنا ہی تھا آگرہ میں جو ہے نئی عمارتیں تب بھی تعمیر ہو رہی تھی آگرہ میں population پہ بھی ایسا کوئی impact نہیں دیکھیں گیا in fact یہ ایک reason تھا آگرہ سے capital shift کرنے کا کی جو مغلیہ سلطنت جو جس طرح سے وہ grow ہوئی تھی مطلب آگرہ میں آپ process بھی نہیں نکال سکتے تھے یہ شہر اتنا pack ہو گیا تھا تو اس طرح کے کچھ reasons رہے اور اس طرح کا impact رہا دھیرے دھیرے جو ہے آگرہ کی importance جو ہے وہ ہلکے ہلکے کم ہوتی گئی آگرہ پہ آپ ایسے کہیں گے کہ ایک گیا ابھی بھی کئی امارتیں ہیں آپ آگرہ میں آکر دیکھیں گے پرانے جگہوں پہ کئی امارتیں کئی structures ایسے ہیں جو اس وقت سے آج تک شاید ہی زیادہ ڈیولپ ہوئے ہوں ریپیر ہوئے ہوں گے بات میجر شہر کا لیاؤوٹ ویسا ہی ہے جب مغل مغل پیریڈ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد جب بھی کوئی ایک سسٹم فال اپارٹ کرتا ہے تو کئی سارے فورسز ہوتی ہیں جو گیپ رہ گئے جو ویکیوم رہ گئے اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب جس وقت مغل کا ڈیکلائن ہوا in فاکٹ بہادو شاہ زفر سے بھی پہلے سے کئی آکرمن کاری تھے کئی جو تھے آپ کہہ سکتے ہیں کی warrior kingdoms کہہ سکتے ہیں ان کو invaders بھی کہہ سکتے ہیں آپ جس طرح سے کہنا چاہیں کہ انہوں نے آگرا کے ساتھ جو آگرا کو لوٹ نے کا پریتن کرا جو بھی یہاں پر ویلت تھی اس کو لوٹنے کا پریتن کرا اگر میں بولوں کی اس کو اور سنجونے کا پریتن کرا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ ایسا کوئی monument میرے سوچ میں ہے نہیں جو سندھیا نے بنوایا ہو یہاں پر یا مراتھا نے بنایا ہو یا پھر جاٹو نے بنایا ہو اور کئی ساری کہانیاں ہیں کی کس طرح سے جاٹو نے بھرتپور کے جو جاٹ تھے انہوں نے جو ہے اگر سٹوم میں آگ لگا دی تاکہ جو جو پورا سونا ہے وہ پگل کے اکھٹا ہو جائے یہ سب کہا وتیں ہیں کیا ہوا ہم کو بھی نہیں پتائے لیکن یہ ضرور پتائے کہ آگرہ کو لوٹ کی کوشش کری گئی ایسے مراتھاس کا چوتھ سسٹم چلتا تھا جس میں وہ پیسے لے سیکیورٹی دیتے تھے الگ الگ سٹیز کو کہ ہم آپ کو پروٹیک کریں گے ان کی آرمی ہوا کرتی تھی تو اس طرح کا چیز بھی ہوئی آگرہ کے ساتھ جب بریٹیش آئے تو انہوں نے الگ سے لوٹ پارٹ کرنے کی کوشش کری اتنے سارے مونیومنٹس تھے آگرہ کے ریور بینکس پہ کم سے کم 28 مونیومنٹس ہیں جو کی ماب ہیں اس میں سے آج ہمارے پاس چار ہی مونیومنٹس ہیں مطلب کی جب ہم کہتے ہیں تاج محل اکلوتا نہیں تھا تاج محل کے آس پاس بھی کئی سارے مونیومنٹس تھے جو بہت خوبصورت تھے تاج محل ہو گیا ریڈ فوٹ ہو گیا چینی کاروز ہو گیا یہ چار مونیومنٹس بچتے ہیں لیکن ان جیسے 28 مونیومنٹس تھے میں یہ نہیں کہ تاج محل جیسے ہی اور تھے لیکن اتما تد دولہ جیسے definitely اور مونیومنٹس تھے یہ سب کو systematically ان کو توڑا گیا ان کو ہٹایا گیا وہاں سے ان کی مینٹیننس نہیں کری گئی in fact اگر ہم دیکھیں تو آگرہ کی جامہ مسجد کا مین گیٹ جو ہے وہ ہی non existent ہے اس کے سائیڈ گیٹ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن مین گیٹ ذرا سا چھوٹا سا ہے کہتے ہیں کہ 1857 میں بریٹیش نے اس کو توڑ دیا کئی ساری ریپورٹس ہیں بریٹیش کی تو ایک چلی ویل ڈاکی مینٹی ریپورٹس ہیں کس طرح سے انہوں نے تاج مہل کو بھی توڑنے کو حشش کری کس طرح سے انہوں نے تاج مہل کا مار بل بھی جو ہے اس کو سوچا کہ بھئی یہ اگر بگ جائے گا تو ہم اس کو بیج دیں ایک لمبے اور گھٹناوں سے بھرپور اتحاس کے بعد بھی ایک چیز جو قائم ہے وہ ہے آگرہ کا جذبہ آگرہ کی آتما آگرہ ہمیشہ سے سانسکروت ایک پرمپراؤں خوبصورت کلاؤں پاستو کلاؤں اور ویبھن گتی ویدیوں کا جیون کیندر رہا ہے یہاں تاج مہل دیکھنے کے لیے آنے والے سیلانیوں کا ہمیشہ تانتا لگا رہتا ہے لیکن جن لوگوں کی دلچسپی شہر کی سندرتہ اور شہر کی کہانیوں میں ہو ان کے لیے یہاں تاج مہل کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے پھر چاہے وہ عدبی اور روحانی روایتیں ہو چٹکھارے والا خانہ ہو یا انوخے تیج تیوہار آگرہ میں مونیومنٹس کے اگر آپ بات کریں آگرہ میں تاج مہل ہے لال قلعہ اتمات دولہ سکندرہ چینی کا روزہ مریم سٹوم اور پھر آپ کولونیل مونیومنٹس پہ آ جائیں تو وہ بہت خوبصورت ہیں ہاں پر کرشن سیمیٹری ہے آگرہ میں بہت خوبصورت وہاں پر کرنل ہینگسن کی کبر ہے وہاں پر آپ کو ایک لال تاج میل دکھے گا اس کو لال تاج میل نام دے دی ہیں جس تین سے وہ بنا ہو ہے آگرہ میں آئیے آپ لیکن اس نظریے سے نہ آئیں کہ میں 6 گھنٹے آگرہ میں بتاؤں گا چلا جاؤں گا کیونکہ اس نظریے سے you will not be able to enjoy the city you come آپ آئیے ایک ایسے perspective کے ساتھ کہ میں یہاں پر تین سے پانچ دن گزار ہوں گا اور پھر آپ دیکھئے کہ آگرہ میں بہت دمدار شہر ہے اور اگر آپ beyond shore شرابہ جا کر دیکھ پائیں اس کو آگرہ میں ایک بہت خوبصورت جو ہمارے یہاں رواز ہیں جو فیسٹیولز ڈیولپ ہوئے بہت انٹریسٹنگ ہے مطلب کی ایسے فیسٹیولز جو کی نیشنل بھی نہیں ہے لیکن ان کو ہر جگہ کے لوگ ساتھ میں آ کر بناتے ہیں اب وہ کیا ہوئے جیسے کی آگرہ کا ایک بہت خوبصورت فیسٹیول ہے رواز ہے اور ابھی ہونے والا ہوگا بھی کیونکہ ابھی بارش کا موسم ہے اس کے دوران ہوتا ہے وہ ہے پیراکی کا میلا پیراکی کے میلے میں کیا ہوتا ہے کہ کئی کئی ہزار لوگ پیڑتے ہوئے مطلب کی فلوٹ کرتے ہوئے مطرہ سے لے آگرہ میں تاج مہل سے آگے تک جاتے ہیں پچاس پچاس لوگوں کا اور ان کے اکھاڑے ہوتے ہیں لوگوں کے دوسرا ہے بسند کا فیسٹیویل بسند کا فیسٹیویل جو ہے وہ ہمارے شہر کے لیے بہت امپورنٹ ہے ایک تو اس لیے کیونکہ رہدہ سوامی جو مت ہے ہمارا وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بسند ریتو کا آگمد سیکنڈ جو نظیر اکبر آبادی ہیں ان کا جو ارس ہوتا وہ بسند کے دوران ہوتا ہے تیسرا ہمارے یہ رام بھرات رام بھرات جو ہے اس کو بھی اٹینڈ کرنے کے لئے یہاں کئی کئی جگہ سے لوگ آتے ہیں اور ایسا نہیں کہ ہندوس کے لئے رام بھرات وہ الگ الگ کمیونٹیز کے لوگ آئیں گے اور اس میں پارٹسپیٹ کریں گے تو یہ جو فیسٹیول ہیں یہ آگرہ میں رہنا بہت ہی مزیدار بنا جیتا ہے اگلی بار جب بھی آگرہ جائیں تو شہر کی اصلی کہانے کا آنند ضرور لیں آگرہ میں تاج مہر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ آگرہ کی طرح کے اہم اور شاندار شہر بہت کم ہیں